بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین شیخ رشید صاحب آپ کا شکریہ اچھے الفاظ کہے آپ نے آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ سڑکیں سی ڈی اے نے ان کا گراؤنڈ پرییکنگ کی اور جو آگے کرنے جا رہی ہیں میں سب سے پہلے تو سب کو ایک پرابلم بتانا چاہتا ہوں جو لوگ ریلائزن کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ سامنے آنے والا ہے اور آگے ہے انیس سو ساٹھ سے لے کے دوزار دس تک جتنا اسلام آباد میں گروت ہوئی تھی اتنی گروت دوزار دس سے لے کے دوزار بیس تک ہوئی ہے یعنی جس تیزی سے اسلام آباد بڑھا ہے یہ اگر ہم نے یہ چینجز نہ کیے تو یہاں اسلام آباد میں لوگوں کے لیے ٹرافک پرابلمز آ رہے ہیں پولوشن پرابلمز آئیں گے ہمارے جو گرین ایریاز ہیں وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اتنی تیزی سے اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس کی اس کے بہت بڑے اثرات ہیں اور ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی آگے کی اور یہ جو یہ تو سڑکیں آپ نے بڑا اچھا سی ڈی اے کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی سے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹرافک پرابلمز آنے والے ہیں اسلام آباد میں تو یہ تو اس ادھر مدد کریں گی یہ تین سڑکیں لیکن آگے بھی بڑے مسئلے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو گرین کور کم ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد کا یہ بیس سال میں جتنی جتنا درخت کم ہوئے ہیں اور جو آہ جو آہ کنسٹرکشن پھیلتی جا رہی ہے یہ پہلے تو یہ ماسٹر پلان جو پرانا تھا اس سے کئی وہ بالکل اپسلیٹ ہو چکا ہے تو ایک تو نیا ماسٹر پلان اب آپ نے لے کے آنا ہے اس کا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضرور رہتا ہے کہ اسلام آباد کا ان ماسٹر پلان بنے ماسٹر پلان بن کے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو آپ کے گرین ایریاز ہیں ان کو ابھی سے بچانے کی کوشش کریں اور پھر جو آپ کے ایریاز ہیں جو خالی ایریاز ہیں سب کے اوپر فورسٹیشن کریں درخت و گائیں کیونکہ یہ جو اسلام آباد ایک موڈل سٹی بنی تھی اس کی سب سے بڑی چیز یہ تھی ایک تو اس کی لوکیشن ہے موسم اس کا اچھا ہے لیکن ایک یہ ہرا شہر تھا یہاں بارش ہوتی ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لنڈن جتنی بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں تقریباً چالیس آہ انچ بارش آئی ہاں لیکن وہ اور بات ہے کہ ان کا سارا سال پھیل کے آتی ہے ہمارا زیادہ تر کانسلٹریٹڈ برسات میں اس کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری یہ ہے کہ ابھی سے ایک گرین کور یہ جو اب برسات آ رہی ہے اس کے ادھر ہم جو سارے پاکستان میں درخت اکا رہے ہیں اسلام آباد کی مثال بنی چاہیے کیونکہ اسلام آباد میں درخت سب سے آسانی سے اکتے ہیں آپ دبائی یا میڈلیز چلے جائیں تو وہاں ان کو ایک درخت اگانے پہ جتنی میند کرنی پڑتی ہے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام آباد میں سب سے آسانی سے درخت اکتے ہیں کیونکہ یہاں بارش زیادہ موسم مختلف ہے تو سب سے پہلے ماسٹر پلائن اس کے بعد اپنے گرین ایریاز بچانے ہیں اس کے بعد جو ایریاز خالی ہیں ان کے اوپر فورسٹیشن کرنی ہیں پھر ابھی صرف ٹرافک پرابلمز کا دیکھنا ہے کہ کیا کس طرح کے ٹرافک پرابلمز ہیں پھر قبضہ گروپز یہاں بہت بڑا کیونکہ زمین کی قیمت تیز سے بڑھتی جا رہی ہیں قبضہ گروپ آپریٹ کرتے ہیں اور میں نے آئی جی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں قبضہ گروپ کم نہیں ہو رہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ جاتے ہیں ان کو وہ پکڑتے ہیں قبضہ گروپ کو وہ جاتے ہیں عدالت میں اور پھر ان کو بیل ہو جاتی ہے وہ پھر باہر آ جاتے ہیں تو کوئی ڈیٹرینٹ ہی نہیں ہے یعنی کسی کو خوف نہیں ہے اس میں پیسہ اتنا زیادہ ہے اور جو سزا ہے وہ اتنی اتنی کم ہے کہ وہ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ چاروں طرف آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اب ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں اور یہ صرف پرابلم اسلامباد کا نہیں ہے پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے ہماری جو اربنائزیشن ہے وہ دنیا میں اس کی ریٹ سب سے دنیا میں تیز ہے لہور بھی بیس سالوں کے اندر ڈیٹ گنا زیادہ بڑھ چکا ہے بیس سال پہلے لہور کیا تھا اور آپ اور اس کی وجہ سے جو اتنی تیزی سے بڑا ہے لہور اس کی وجہ سے آپ کے سامنے پلوشن کے پرابلمز ہیں پلوشن لیولز لہور کے اندر سردیوں میں ڈینجر لیولز سے بہت اوپر چلے جاتے ہیں اس کے اثرات بچوں کے اوپر زیادہ ہیں اور بڑوں کے اوپر زیادہ ہیں تو لہور میں بھی اب یہ جو پوری اب وہ کیمپین کر رہے ہیں لہور کو صاف کرنے کے لیے وہ جو اینٹوں کے بھٹے تھے ان کو چینج زگ زگ ٹیکنالوجی لانے کے لیے اور پھر لہور کے اندر فورسٹیشن یہ جو میعوہ کی فورسٹ یو جوب اسلامباد میں بھی آپ نے کیا اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اور اگائیں گے یہ برسات کے اندر کیونکہ اس سے یہ ان کا پتہ چلا ہے کہ یہ آکسیجن بھی زیادہ دیتے ہیں اور تیزی سے زیادہ بڑھتے ہیں تو وہ لہور میں بھی ہو رہا ہے پشاور ادھر بھی بڑی تیزی سے ابنائزیشن ہوئی ہیں وہاں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں تو ادھر پشاور کو وہ بڑی تیزی سے گرین کر رہے ہیں اصل میں اس وقت اگر مقابلہ ہے تو اسلامباد کو اور پشاور کا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں بہت تیزی سے اپنا شہر بدلایا اور انہوں نے پرزرو کیا اپنے ہر علاقے اور آخر میں میں صرف یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو پاک ساپر سٹور کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ فیملیز کے لیے باہر شام کو اپنے بچوں کو یا چھٹی کے دن لے جانا ہو تو جتنی بھی آپ پاکس پرزرو کر لیں یہ ضروری ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ انٹاچ ہوں ایک پاکس جو موجود ہیں ان کو بچائیں اور ابھی اور بھی پاکس بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کے لیے جانے کے لیے شام کو کچھ اگاؤ آمیر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں